اور روایات میں آتا ہے علماء بیٹھے ہیں ترمزی شریف میں ایک رمایت موجود ہے میرے آقا آپ پر میرے ماں باپ قربان جائیں آقا کے قدموں کے ساتھ لگنے والی دھول بھی سنو آ سناؤ اتنی مقدس ہے میں کہتا ہوں میرے ماں باپ میرے اسادزہ میری پل کا اناد پیغمبر خدا کے پاؤں کے ساتھ لگنے والی دھول پہ قربان جائے اللہ اکبر کون بلال روایات میں آتا ہے احادیث میں آتا ہے حضور تشریف فرما ہے ادھر صدیق اکبر ہیں ادھر فاروق اعظم ہیں ادھر عثمان زنورین ہیں ادھر حیدر کررار ہیں اکنے میں بلال آتا ہے حضور فرماتے ہیں صحابہ دیکھتے ہیں فرمایا یا رسول اللہ بلال آ رہو ہے بلال کی آستینیں چڑھی ہوئی ہیں وضو کے قطرات ڈبجتے ہیں رسول اللہ نے یوں دیکھا آپ نے فرمایا میرے صحابہ تم گواہ بن جاؤ یہ حبش کا بلال سب سے پیر جنت میں جائے گا اور کچھ سمجھ بھی آندہ ہے کہ غر غر ہی سمجھ آندہ ہے کے پتہ ہے تُس یہاں تے مولوی اچھل دا موچہ سا باما موچ ماردہ سا اے پتہ نا لگ دا سا آخ تاکی ہے اور کچھ مڑییں گنا بھی آنیاں یہ نہیں آنیاں سمجھو اوہ پیچھے بنگلہ دیش والے ماشاءاللہ توجہ میری طرف اللہ اکبر سیدنا بلال کے کانوں میں آواز پڑھتی ہے رسول اللہ فرماتے ہیں کہ بلال وہ ہے جو سب سے پیلے جنت میں جائے گا حضرت بلال عرض کرتے ہیں آقا دیکھئے یہ صداقت کا تاجدار ابو بکر بیٹھا ہے یہ یہ عدالت کا مجسمہ عمر بیٹھا ہے یہ سخامت کا پہاڑ عثمان بیٹھا ہے یہ شجاعت کا بیکر علی بیٹھا ہے یہ فقاحت کا پہاڑ عبداللہ ابن عباس بیٹھا ہے کیا میں ان سب سے پہلے جنت میں جاؤں گا فرمایا بلال لنا ہم جتنے بیٹھے ہیں تو سب سے پہلے جنت میں جائے گا بلال سے سبر نہ ہوا سبر نہ ہوا عرض کیا آقا آپ نے جمع متقلم کا سیغہ اس میں بار کیا ہے کہ میں آپ سے بھی آپ سے بھی آپ سے بھی پہلے جنت میں جاؤں گا فرمایا بلال تو مجھ محمد سے بھی پہلے جنت میں جائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ جس طرح توستے کان کھلتے ہیں نا اینہ سہابہ دے بھی کان کھل گئے ہیں آئے اللہ بول دے نا ورے کان کھل گئے ہیں دل ٹک ٹک کر دے دل میں سوال پیدا ہوا یا رسول اللہ صدیق اکبر سے پہلے جائے دماغ مانتا ہے عمر سے پہلے جائے ذہن تسلیم کرتا ہے حضرت علی سے پہلے جائے اکل مان لیتی ہے لیکن آپ سے پہلے اب اس کا کالہ بلال وہ کیسے جنت میں داخل ہوگا رسول اللہ نے صحابہ اکرام کے چیروں پر آنے والے سوال کو بھام لیا حضور نے یوں دیکھا فرمایا تم سوچتے ہو نا اتا تفکرو کہ بلال کیسے جائے گا مجھ سے پہلے کیسے جائے گا فرمایا فکر مت کرو سوچو مت غور مت کرو تفکرات میں مت پڑو میں اپنی اونٹنی پہ سوار ہوں گا میری اونٹنی کی لگام میرے بلال کے ہاتھ میں ہوگی اور بلال میری اونٹنی کی لگام پکڑے ہوئے اور جنگک کی دلیس سے پہلے جائے گا خود نہ تھے جو رہ پر خود نہ تھے جو رہ پر خود نہ تھے جو رہ پر اوروں کے حادی بن گئے اور کیا نظر تھی کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحہ کر دیا